اور تم بھی بدلو تمہارے لیے بھی میں نے ایک آگ رکھی ہوئی ہے جب تک اس میں سے نہ گزرو تمہاری حقیقت بھی کھل کے سامنے نہیں آئے گی تمہارے لیے بھی ایک آگ رکھی ہم نے اور جلانے ملا تمہیں جلائے گا میرا کوئی واقف آئے گا تمہیں پکڑ کے میرے رسول کے عشق کی آگ میں جلائے گا وہ سارے نقش مٹا کے توحید کا نقش جمائے گا اور جب توحید کا نقش جمائے گا تو آواز آئے جائے گی یہ عشق بلندیوں سے الانسان سری وانا سر رہو یہ جو اب بدل کے چمک کے یہ جو اب بدل کے چمک کے یہ اجانوں میں دھل کے یہ نور کی کرنوں کا ہار پین کے جو سامنے آیا ہے یہ میری توحید کا راز ہے میں اس کا راز ہوں دنیا کی آگ سونے کو بے غبار بنا کے خالص بنا سکتی ہے تو عشق نبی کی آگ صرف صورت نہیں بدلتی صرف صورت نہیں بدلتی صرف زبان نہیں بدلتی صرف حال نہیں بدلتی بلکہ لا زبال کا دوست بنا دیتی ہے اُز ذاتِ لا زبال کا دوست بنا کے رکھتے ہیں اندرات پھر جو ایک دفعہ جل جائے جو ایک دفعہ جل جائے اور جل کے نکل کے پکے آ جائے اُس کو دوبارہ نہیں جلایا کرتے صرف اللہ اُس کو دوبارہ نہیں جلایا کرتے یہ اصول نہیں ہے جو عشق رسول کی بٹھی سے جل کے باہر آیا ہو تو واپس قبر میں جائے تو اُسے جلایا نہیں جاتا سلائیا جاتا أُسے جلایا نہیں جاتا اُسے سلائیا جاتا ہے اور جو اندر آتے ہیں اُس کا ہاتھ دیکھنے والے وہ جاتے ہوئے کیا جاتے ہیں پردہ موہ پہ ڈال کے سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ کملی والا فرما گیا ہے کہ اس کو کہو سو جاؤ جب قیامت آئی گی تو تم یہاں اٹھا لیں گی تو وہ صبح قیامت تک سو جاتا ہے اس لیے اب اس کے تغیر نہیں ہے کیونکہ وہ ایسی آگ سے نکل کے آیا ہے کہ کوئی آگ جس آگ سے دوزخی آگ پناہ مانگے اس آگ میں جو جل کے آیا اسے دوزخی آگ کیوں جلے گی جب پھل سرات پر سے گزریں گے نا عاشقینِ رسول بندگانِ خدا عاشقینِ رسول بندگانِ خدا جب پھل سرات پر سے گزریں گے تو ان کی رفتار اتنی تیزوگی جتنی آپ کے خیال کی رفتار ہے آپ یہاں میرے پاس تشریف فرما ہے نا اپنے گھروں کی طرف خیال لے جاؤ اور واپس اللہ خیال اب پوچھو کہ خیال میں جانے اور آنے میں کتنی دیر لگی تو فرمایا گیا اتنا ہی تیز عاشقِ رسول بندہِ خدا پھل سرات پر سے گزرے گا اتنا تیز جائے گا کمال ہے اور اتنی تیزی سے گزرنے والا وہ عاشقِ رسول جب گزرے گا تو جہنم سے فریاد کی آوازیں آئیں گی جہنم سے فریاد کی آوازیں آئیں گی اور جہنم بولے گا کیا اے عاشقِ رسول تجھے واسطہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اور تیزی سے گزر تیرے عشق کی آگ میری آگ کو ٹھنڈا کر رہی ہے تجھ میں جو عشقِ جلوے ہیں یہ جو ہنگارے ہیں یہ شولے ہیں یہ تیرے اندر جو عشقِ لپکتے شولے ہیں اس سے میری آگ تھنڈی ہو رہی ہے اللہ غنی غالباً اللہ حضرت عظیم البرکت مجددِ میعتِ حاضرہ شاہ عامل رضا خان بریلوی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے عشقِ تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اللہ جی خاری صاحب کس طرح ہے اے عشقِ تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ مجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اللہ اے عشقِ تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے حضرت میں لطیف نکتہ ذہن میں آگیا میں عرض کروں یہ جو کہتے ہیں جلنے سے چھٹے سستے جس آگ نے تمہیں اچھی طرح جلایا ہے تم سستے کب چھٹے ہو اللہ تیرا وہاں اپنا گیا اللہ وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجا دے گی اندر وہ آگ ہے روح میں دماغ میں دل میں دل میں عشقِ رسول کی آگ کے وہ لپکتے شولے ہیں وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجا دے گی اللہ معلم ہوا کہ عشقِ نبی کی آگ کی سپش دوزخ کی آگ پر غالب ہے تو نتیجہ یہ رہا کہ جہاں عشقِ رسول کی چنگاری ایک بھی موجود ہو وہاں جہنم نزدیک نہیں جائے گا اللہ ایک چنگاری بھی جس کے اندر موجود جانم نزدیک نہیں جائے گا اب کیا ہے یہی بندہ جو پہلے کیا تھا جو عشقِ نبی میں جل گیا تو اب کیا ہے اللہ اور ایسے لوگوں کے مطلق حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ یہ فرشتوں پر فضیلت رکھتا ہے اللہ موسیقی